بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ پاکستان دو ہزار ایک سے ایک دہشتگردی کی جنگ میں انوالو ہے یہ جنگ ہماری نہیں تھی مگر ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی اور یہ جو لو انٹنسٹی کانفلیکٹ جو اس وقت چل رہا ہے یہ آپ ضرور اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک وار تھی ایک جنگ تھی جو اب ایک لو انٹنسٹی کانفلیکٹ میں یعنی اس کا لیول جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے اور اس لو انٹنسٹی کانفلیکٹ میں پولیس کی اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی جو کاروائیاں ہیں اس کے اندر بہت سارے دہشتگرد جو ہے ان کا خاتمہ کیا گیا ہے دہشتگرد گروپوں کا خاتمہ کیا گیا ہے پرسو کے اپنے اخبار میں خود رپورٹ کیا کہ ڈیرے سمیل خان میں چار دہشتگرد جو ہے وہ سیکیورٹی فورٹس کے مقابلے میں مارے گئے کل باجور میں جو ہمارے فوجی جوانوں پہ حملہ ہوا اس کے اندر بھی اسی طریقے سے کچھ دہشتگردوں کا خاتمہ کیا گیا اس سے پہلے لکی مروت کی آپ مستقل خبریں بتاتے لیں میڈیا کو کہ جس میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کی گئی تو خیبر پخنخواہ پولیس قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اپنا کامیابیوں کا سفر جاری رکھے گی نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں اور ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے کسی سے ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے کس سے ہم اس قوم کے خاطر اپنے لوگوں کے خاطر اس وطن اور اس مٹی کے خاطر یہ ہم سارا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے خیبر پخنخواہ کو اور پاکستان کو ایک زیادہ محفوظ صوبہ اور زیادہ محفوظ ملک بنانے کے لیے دل میں پورا عظم کیا ہو گیا ہے ہی سب کیا کہیں گے پچھلے سال دیکھا جائے تو تریسٹ کے قریب پولیس سیلکار جو ہے شہیئے لیکن اس دفعہ تاکہ جو ہے اسی تک پہنچ گئی ہے تو پولیس کو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پولیس کے خلاف آپ نے کہا دیکھا آپریشن بھی شروع کیا گیا تو کیا صاف ٹارگٹ ہوتا ہے چھوٹوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان پر حملہ کیا جا کر اس کی فوجہ کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پولیس ویزبل ہے پولیس نے یونیفارم پینا ہوا ہے پولیس کے ساتھ جو اس کی ایسوسی ایٹڈ شناخت ہے وہ موجود ہے یا اس کی موبائل ہے یا اس کی گاڑی ہے یا اس کا تھانہ چوکی ہے اس لیے اس کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہے اور پولیس کو ٹارگٹ کرنے کا دہشتگردوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک پیغام دیا جائے عوام کو کہ آپ کے محافظ محفوظ نہیں ہیں اور یہ ڈی مورلائز کرنے کی کوشش ہے جو کہ ناکام رہی ہے اور انشاءاللہ ناکام رہے گی ہم نے ہمیشہ سینہ سپر ہو کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں مقابلہ بھی کیا ہے اور دشمنوں کو ہم نے دہشتگردوں کو ہم نے ہمیشہ آہ زیر نگیم بھی کیا ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ سلسلہ ختم ہوگا اور اس صوبے میں اور اس ملک میں آمن جو ہے وہ بحال تو کیا کہتے ہیں ایسے حالات میں پولیس کیسے کرتے ہیں آہ وفاق کے حوالے سے فنڈز کی بندش کے بارے میں میرے پاس آہ زیادہ بات کرنے کے لیے اس لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم وفاق کو جو بھی فنڈز ہیں پولیس کو اس صوبہ ہی حکومت دیتی ہے اور صوبہ ہی حکومت اپنے اقتصادی مالی معاملات کو بہتر سمجھتی ہے تو وہ شاید بہتر طریقے سے کمنٹ کر سکیں گے لیکن آہ صوبے میں پولیس کو وزیراللہ خبر پختونخواہ محمود خان صاحب نے آہ وعدہ بھی کیا ہے عظم بھی کیا ہے اور مستقل طور پہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ خبر پختونخواہ پولیس کی کپیسٹی میں کسی قسم کی کوئی کمی سر نہیں ہوگی